انتخابی عمل کا آغاز بقاعدہ طور پر ہو چکا ہے الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کا اجرا شروع کر دیا وہیں دوسری طرف اب جو اعتراض سامنے آیا ہے پاکستان بار کاؤنسل کا اس وقت میں جب انتخابی عمل کا آغاز ہو چکا ہے تو پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار کا یہ اعتراض جو ہے اس کا اخلاقی طور پر یہ بنتا بھی ہے اور یہ کس طرح انداز ہو سکتا ہے انتخابات پر دیکھیں میں بڑا سانا اسی بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں لیکن درہا ہٹ کے پاکستان میں جب سے عدلیہ پہالی کی تحقیق چلی ہے مکلا کے اندر ایک انوانٹڈ اگریشن آ گیا اور وہ ہر سوسائٹی کے سیگمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کو ان کے زیرے نگین آ جانا چاہیے مجھے ہر پندہ دن کے بعد دو عدالتوں میں پیش ہونے کا اتفاق ہوتا ہے میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ بیل ملزم کی مصرد ہو جانے کے بعد مکلا بقاعدہ جتھے کی صورت میں ملزم کو عدالت سے فرار کروارے ہوتے ہیں اور پولیس والا بچارہ کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا بھلے وہ ڈی ایس پی ہو بھلے وہ اپنا ایس پی ہو وہ بچارے کھڑا ہو کے تماشا دیکھتے اور اگر ان میں سے کوئی مضامت کرنے کی جسارت کرے تو اس کی وقتی پھار دی جاتی ہے اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ تحصیل بار کے لیول کے اوپر اگر کسی وکیل کو سبزی مہنگی مل جائے تو وہ آگے بار اسوسییشن کے پیڈ کے اوپر پریس لیس جاری کر دیتا ہے کہ جناب مجھے یہ جناب بڑا ظلم ہو گیا ہے اور ہمدر کی سیچوئیشن پیدا ہو گئی ہے دراصل اس معاملے کے اندر بھی یہی ہوا ہے بار اسوسییشن کے ایک گروپ نے اس کی خواہش تھی کچھ سیٹوں کے اوپر کے ایڈجسٹمنٹ کی جائے کیونکہ ان کے لوگ الیکشن لڑ رہے تھے یا ان کے قریبی عزیز الیکشن لڑ رہے تھے یہ بار اسوسییشن کے کرتا دھرتا ہے ان کی خواہش کے مطابق ان سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی اور اب ظاہر سپریم کورٹ سے پھر جب ان کی یہ ریکویسٹ ٹرن ڈاؤن ہو گئی تو اب بار اسوسییشن سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس کے اوپر ریٹسائز کار نہیں سکتی تھی تو پھر کمزور فریق ڈھونڈ کے اس کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے بھی اور پنجاب بار کانسل نے بھی پریس لیسز جاری کر دی ہیں بیسیکلی ان دونوں اسوسییشن کے اندر جو حکمران دھڑا ہے اس دھڑے کے کچھ لیڈروں کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ہلکہ بندیاں تبدیل کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اس کا غصہ نکالا گیا ہے لہٰذا اسے پرسنل گراج کے طور پر لیا جائے یہ کوئی پولیسی ڈیفرنس نہیں ہے باقی الیکشن کا پروسیجر بقاعدہ شروع ہو گیا ہے یہ خوش آئندو امر ہے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پاکستان میں جمہوریت ایک قدم اور آگے بڑھ گئی چاہیے